جو مہرام لاغتے میٹھے تو سٹرس نبرس انرس لاغتے عطی سیٹھے جو مہرام لاغتے میٹھے یہ دسمار رس ہے جس کے لیے سانسر کہتے ہیں بیراغی راغی رسی کو بھاو بھاکتی نشتھا یہ دسمار رس ہے بیراغی راغی رسی کو بھاو بھاکتی نشتھا اس دسمار رس کو اگوار جو گرہن کر لے تو اس کی نشتہ بلکل پرگان ہو جاتی ہے اگاند ہو جاتی ہے وہ تو صدیب اس ساغر میں بس ڈوب کی لگانا چاہتا ہے اس کی جگیا سانت پرتی دن بڑھتی جاتی ہے اور جہاں ایسے شردھالو ایسے جگیا سوسروتا ہو درسن کر آیا گیا ہے بہی پر وقتہ کو چاہیے کہ اپنے مت کو اپنے بیقتت کو پون روپ سے پرگٹ کرے جہاں جگیا سوسروتا نہ ہو وہاں پر پرگٹ نہیں کرنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ وہاں پرگٹ کر بھی دو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جیسے کی چھوٹا ساؤدھارن ہے یادی بالکوں کے من میں جگیا سان نہ ہو کچھ سننے کی کچھ سمجھنے کی اور یادی آپ ان کو سمجھاؤ یادی آپ ان کو سکھاؤ یادی آپ ان کو کچھ سناؤ تو وہ آپ کی بات سنتے ہی نہیں ہیں آپ کہتے رہو گے وہ فون چلاتے رہیں گے آپ کہو گے سنائی نہیں دے رہا ہے میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں تو وہ کہیں گے ہاں ہاں سن رہا ہوں لیکن ست تو یہ ہے کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں ست تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر جگیا سا ہی نہیں ہے لیکن جس سمیں بالک کے من میں جگیا سا ہو اور بالک فیم آ کر کے پوچھے پتا جی میں ایسا کرلوں پتا جی آپ کہو تو میں یہ کام کرلوں پتا جی آپ کی آگیا ہو تو میں بہاں چلا جاؤں اور اس سمیں یادی آپ اپنے والکوں کو سمجھاؤ تو وہ آپ کی بات کو سمجھیں گے اور آپ کی آگیا کا پالن کریں گے انشرن کریں گے کیوں؟ کیونکہ ان کی من میں جگیا سا ہے کچھ سمجھنے کی تو ٹھیک ویسے ہی یادی سروتہ کی من میں جگیا سا ہو تب ہی وقتہ کو چاہیے کہ اپنے بکتکت کو پڑھگٹ کریں اس پرکار سے بھاگوات سرون کا دوسرا پردھان انگ ہے جگیا سا شریمان بھاگوات سرون کا تیسرا پردھان انگ ہے نرمت سردہ ارثات ہمیں چاہیے ہم سنسار کے کسی بھی پرانی کے پرتی متسر نہ رکھیں ہم سنسار کے پرتیک جیو سے پریم کریں اچھا پریم ہی کریں بات پریم تک ہی سیمت رہے موہ تک نہ پہچیں بس سنسار کے جیووں سے پریم کریں اچھا کیول مانموں سے ہی نہیں پسوں سے پکشیوں سے چیچی سے ہانتی سے گھوڑے سے کتے سے سب سے پریم کریں اب آپ کہتے ہوں گے مہاراج مانشیوں سے تو پریم ہو بھی جائے لیکن پسوں پکشیوں سے کیسے پریم ہوگا سنسار کے پرتیک جیو سے کیسے پریم ہوگا تو درزن کر آیا گیا بڑا سندر سگم سرل اپائے ہیں کون ساں سیاں رام سیاں رام سیاں رام سیاں رام سیاں رام مل سب جگ جادی کراہو پرنام جور جگ پانی 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 سیاں رام مل سب جگ جانی کراہو پرنام جور جگ پانی آپ سنسار کے پرتیک جیو میں شیاں رام کے درسن کریں آپ اس جگت میں بھگوٹا کا درسن کریں آپ اس جگت کے کڑکڑ میں کرشن کا درسن کریں آپ ناری میں نارائنی کا درسن کریں کڑکڑ میں کرشن کا درسن کریں نر میں نارائن کا درسن کریں اور جب سیاں رام میں سب جگ جانی تو کر ہوں پرنام جور جگ پانی اور جب اس پرکار سے آپ درسن کریں گے تو آپ کو پرتیک جیب سے پریم ہو جائے گا لیکن اب آپ سوچتے ہوں گے مہراج سنسار کے پرتیک جیب سے پریم کرنے سے ہمیں کیا ملے گا کیا پھائدہ ہوگا تو ایک پھائدہ ہوگا کیا آپ سے اپراد نہیں ہوں گے آپ پاپ کرنے سے بچ جائیں گے آپ پاپ برتی میں فسنے سے بچ جائیں گے کیسے بھولے جب بھی آپ کسی پسو کے لیے لاتھی اٹھائیں گے تو اس سے پہلے آپ کو کشت ہوگا ارے یہ میرا اپنا ہے کیونکہ پریم ہے نا اس سے اسے کیسے ماردو اسے چوٹ آئے گی اسے بیدنا ہوگی اسے کشت ہوگا اور اس پرکار سے آپ سے اپراد نہیں ہوں گے اس لیے سنسار کے سمست پرانیوں سے پریم کریں پر یاد رکھیں بات کیول پریم تک ہی سیمت رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پریم کی ڈولی کے ساتھ میں موہ بن جائے اور یاد رکھنا جہاں موہ میں آپ فسے پھر آپ کی جیون میں بس بیدنا ہی بیدنا ہے پینا ہی پینا ہے پرمان شری جن بھارت مہارات شری بھارت جی ہوا کیا بلے ہرن کے والا کو بچایا پریم کی درشتی سے یہاں تک تو بات ٹھیک تھی لیکن ہوا کیا بلے مہارات دھیرے 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 وہ پریم موہ ہمیں بدل گیا اور اتنا موہ ہو گیا اتنا موہ ہو گیا کی انتیم سمیہ پر بھی چار پیر والا نظر آیا انتیم سمیہ پر یدی چار ہاتھ والا نظر آ جاتا تو ساید ادھار ہو جاتا لیکن انتیم سمیہ پر موہند تاگے کارن چار پیر والا نظر آیا اور اس کا پرینام کہ جب ان کو دوبارہ جیون ملا تو یہ چار پیر بالے بنے یہ ہرن بنے اس لیے موہ سے بچیں کیوں کیونکہ موہ میں بیقتی اندھا ہو جاتا ہے اور موہند بیقتی کے جیون میں مانتر اور کیول پیڑا ہوتی ہے مانتر اور کیول بیدنائیں ہوتی ہیں مانتر اور کیول پریسانیاں ہوتی ہیں موہند بیقتی کبھی بھی پریسانی سے دور نہیں ہو پاتا ہاں یہ واجتت ہے کہ اس کے جیون میں پیڑا کا پرکار بدل جاتا ہے پیڑا کا پرکار تو بدلتا رہتا ہے لیکن پیڑا سماپ نہیں ہوتی ہے اس کے جیون میں پیڑا بنی رہتی ہے پرمان مہراج دھرتراشت موہند تا ہی تو تھی موہ میں ہی تو اندہ تھا اور دھرتراشت کی موہند تا نے دریو دھن دوساسن کو پیدا کر دیا دھرتراشت کی موہند تا نے مہا بھارت جیسے ید کا نرنے کروا دیا یہ ہوتی ہے موہند تا مہراج دھرتراشت کی موہند تا نے قرونس کو سماپت کر دیا یہ ہے موہند تا کا پرنام اس لیے پیارے موہند تا سے بچیں کیونکہ موہ میں اندہ بھیکتی کبھی بھی صحیح نرنے لے ہی نہیں پاتا ہے وہ ہمیشہ غلط نرنے لیتا ہے یدی اس کو شریر سے موہ ہوگا تو وہ شریر کے پرتی بھی غلط نرنے لے گا شریر کو جو نہیں دینا چاہیے وہ بھی دے دے گا ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو مٹھائی نہیں کھانی ہے لیکن یدی اس کو شریر سے موہ ہے تو وہ شریر کو مٹھائی دے دے گا کیوں کیونکہ موہ ہے اور موہ میں بھیکتی صحیح نرنے لے ہی نہیں پاتا ہے یدی اس کو پریوار کے پرتی موہ ہوگا تو وہ پریوار کو سنگٹ میں ڈال دے گا یدی اس کو بالکوں سے موہ ہوگا تو وہ بالکوں کا بھوست نہیں بننے دے گا بالکوں کو سروس کے لیے باہر جانا ہے لیکن پتا کی موہندتہ ہے وہ کہتا نہیں نہیں تم ہمیں چھوڑ کر کے مت جاؤ کیوں کیونکہ تم ہی تو ہمارے سہارے ہو تم چلے جاؤگے تو ہمارا کیا ہوا تو یہ موہندتہ ہی تو ہے جو بالک کے بھوستوں نہیں بننے دیتی ہے ارثات موہ میں اندھا و بیقتی کبھی بھی سہی لینے نہیں پاتا ہے پرامان عبدیش مہران جسرت جو سویم جگت پتہ کی پتہ ہیں وہ بھی جب موہ میں اندھے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی سہی لینے نہیں لے پاتے ہیں وہاں بھی کہتے ہیں ہیرام میری آگیا ہے بس تم کچھ دوری تک جا کر کے بس بن میں کچھ سمیں تک رہ کر کے باپس آ جانا ہیرام یہ میری آگیا ہے یہ عبدیش کہہ رہے ہیں جو جگت پتہ کی پتہ ہے اور یہاں درسن کر آیا گیا پیارے یدی موہ میں اندھا بیاکتی آگیا کرے تو کبھی اس کا پالن نہیں ہونا چاہتے ہیں سادھان منسیوں کی تو کہے کون سویم جگت پتہ بھی ایسی آگیا کا پالن نہیں کرتے ہیں بھلے ہی وہ آگیا دینے والا پتہ ہی کیوں نہ ہو بھلے ہی وہ آگیا دینے والی ماتا ہی کیوں نہ ہو بھلے ہی وہ آگیا دینے والا گروہ ہی کیوں نہ ہو بھلے ہی وہ آگیا دینے والا سوامی ہی کیوں نہ ہو لیکن یدی سوامی کے من میں یدی ماتا کے من میں یدی پتہ کے من میں موہ ہے اور موہ سے بھری ہوئی آگیا ہے تو ایسی آگیا کا پالن نہیں ہونا چاہیے اس کا پرمان سویم جگت پتہ نے دیا ہے اس کا پرمان سویم سری رغنندن نے دیا ہے عبدیز نے کہا ہے ہی رغنندن کچھ سمیں تک رہ کر کے بس کچھ دور تک جا کر کے بن سے واپس لوٹانا تم سمندر کے ساتھ واپس آ جانا تو یہاں پربو بھی اس آگیا کا پالن نہیں کرتے ہیں جبکہ مانس کی مریادہ ہے کہ پربو نے پگ پگ پر مریادہ رکھا اس لئے پیارے موہند تا سے بچیں موہ میں اندھے بیاکتی کو تو پیڑا ہوتی ہی ہے موہ میں اندھا بیاکتی تو نشت ہوتا ہی ہے لیکن پیارے یدی موہند بیاکتی کا کوئی ساتھ بھی دیتا ہے تو اس کا بھی مان سمان نشت ہو جاتا ہے اس کا جیون بھی نشت ہو جاتا ہے اس کے جیون کا سکھ بھی سماکت ہو جاتا ہے پرامان گاندھاری مہارات درتراشت تو موہند تھے ہی لیکن گاندھاری گاندھاری نے کیا کیا ملک گاندھاری نے مہارات درتراشت کا ساتھ دیا سہیونگ کیا اور اس کا پرینام دریو دھن دوساسم جیسی سلطان ارے مہارات تو اندھے تھے ہی سوامی تو اندھا تھا ہی پتی تو اندھا تھا ہی لیکن پتنی نے کیا کیا گاندھاری نے کیا 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 م pregn Türkiye م اللہ因为 گاندھاری چاہتی تو اپنی آنکھوں سے اپنے پتی کو सچائی کا اُگمارڈ� دکھا سکتی تھی گاندھاری چاہتی تو اپنی آنکھوں سے درتراشت کو ستمارک پر لے جا سکتی تھی لیکن گاندھاری نے ایسا نہیں کیا پتی تو اندھا تھا ہی گاندھاری نے اپنے نیتروں پر بھین پھین ک ripping گاندھاری سوچتی تھی میں دنیا کی سریشت ستیوں میں میرا نام ہوگا میں دنیا کی سریشت ستیوں میں گنی جاؤں گی میرا نام دنیا کی سریشت ستیوں میں سب سے پہلے آئے گا لیکن پیارے سب سے پہلے کی تو کہے کون سریشت ستیوں کی تو کہے کون پنچ ستی میں بھی گاندھاری کا نام نہیں آیا سیتا, تارا, اہلیا, دروپتی, مندودری یہاں تک راون کی پتنی مندودری کا نام بھی پنچ ستیوں میں آیا ہے لیکن گاندھاری کا نام نہیں آیا ایک اصر کی پتنی, ایک راکشت کی پتنی راون کی پتنی مندودری کا نام بھی پنچ ستیوں میں ہے سیتا, تارا, اہلیا, دروپتی, مندودری کیوں کیونکہ مندودری نے سمیہ سمیہ پر راون کو سمجھایا ہے سمیہ سمیہ پر جاگر کے جاگرد کیا ہے کہا ہے مہراج یہ ٹھیک نہیں ہے مہراج یہ صحیح نہیں ہے مہراج یہ غلط نہیں یہ غلط ہے شری جانکی کو باپس لوٹا دو اس کو پرنام غلط ہوگا یہ غلط کارے ہیں لیکن یہاں گاندھاری نے کیا کیا پتی کے غلط ہونے پر بھی پتی کا ساتھ دیا شہیوگ کیا اور جہاں پر ماتائیں سنتانوں کو زنم دے کر کے آنکھوں پر پٹی واندھ لیتی ہیں ان پر دھیان نہیں دیتی وہ کہاں جاتی ہیں کیا کرتی ہیں تو ان کے جیون کی تو کہیں کون ان کے بچوں کے جیون بھی برواد ہو جاتے ہیں ان کا پریوار نشٹ ہو جاتا ہے ان کے بنس کا بناس ہو جاتا ہے یہ ہے موہندتا کا پرنام موہ میں اندھا ویقتی تو نشٹ ہوتا ہی ہے لیکن جو موہندتا کا ساتھ دیتا ہے جو موہندتا کا سہیوگ کرتا ہے وہ بھی نشٹ ہو جاتا ہے اس لئے پیارے میں آپ سے نیویدن کرنا چاہتی ہوں کہ بات کیول پریم تک ہی سیمت رہے بات موہ تک نہ پہنچیں اور اس پرکار سے آپ سبھی اپنے من میں سنکلپ کریں میں نے جو قتھا شرون کے تین پردھان انگ بتائی ہیں شردھا جگیاسا نرمت پرتا ان تینوں کو ادھارن کرتے ہوئے شریمال بھاگوات گتھا کا رشا شوازن کریں بولیے شیوان کے بہری لال کی شیادھارانی سرکاری کی شریبھکت بات صلیبھگوانی کی جائے ہو ہمیں سریسوں ہمیں سریسوں ہمیں سریسوں میٹھوڑنا ہمانی ردھارانی کو مسریسے بیٹھو نب ہماری ردھارانی کو مسریسوں میٹھونا ہمانی ردھارانی کو مسریسے بیٹھو نب ہماری ردھارانی کو رادھارانی کو ہماری مہارانی کو مسری سو میتھو نام ہماری مہاری مہارانی کو ہرگو ہماری مہارانی کی سیما کرتے ہوئے ہرگو ہماری مہارانی کی ساکاری مہارانی کو ہرگو ہماری مہارانی کی سیما کرتے ہوگی موسیقی 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 تب تک من میں پریم نہیں ہوگا دتیاں میں ماں پیتا امرا کا مندر ہے ماں بھگوٹی برازمان ہے ماں پیتا امرا تو مہراج یتر تتر سے لوگ آتے ہیں دیس ودیسوں سے آتے ہیں اور چھاں میں شیرام راجہ سرکار ہیں تو مہراج یتر تتر سے آتے ہیں انہوں میں ہمارے بالاجی سرکار ہیں تو مہراج دور دور سے یتر تتر سے بھکت آتے ہیں کیوں؟ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے بہاں کا مہتو جان لیا ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس اسطحان کا مہتو جان لیا ہے اس لیے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں سرجن کہ بہاں ہو کر کے بھی نہیں جاتے ہیں کچھ دتیاں میں بیٹھے بیٹھے بھی ماں پیتا امرا کے درسن کے لیے نہیں جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مہتو کو نہیں جانا ہے ارثات جیون میں مہتو جاننا انیوار ہے پہلے مہتو تا سمجھنی چاہیے تب ہی تو مادھا ملیں گے اس لئے سب سے پہلے مہاتم کا درسل ہے شریمت بھاگبت کے مہاتم میں سب سے پہلا شلوک گایا گیا ہے سچیدانند روپان بس بوت پتیا دیہے تو بے تاکترے ونوانسا شری کرشنے بھایاں نوما شری کرشنے بھایاں نوما شریمت بھاگبت کے مہاتم کا یہ سب سے پہلا شلوک ہے جہاں پر درسل کرایا گیا ہے اس کے مہتو کو بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کے سرونبان سے آپ کو کیا لاب ملے گا آپ کو کیا ملے گا کیوں کیونکہ یہ سنسار کے جیو یہ جگت کے جیو یہ کلیوگی جیو کچھ کاریباد میں کرتے ہیں پہلے فائدہ جاننا چاہتے ہیں جب بھی کچھ کام ہوگا تو سب سے پہلے پوچھیں گے ایسا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا یہ کام کرنے سے کیا ملے گا ایسا کرنے سے کیا لاب ہوگا تو کلیوگی جیووں کو پہلے فائدہ چاہیے پہلے لاب چاہیے ایسا لاب کیا ہے تو اس لئے شریمد بھاگبت کے مہاتم کے پہلے اس لوگ میں ہی ان کلیوگی جیووں کو ان بھاگبتوں کو جو بھاگبت پر اصلاح سوادن کرنے کے لئے آئے ہیں ایسے بھاگبت بھاگبتوں کو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ اس بھاگبت کے شوڑ سے آپ کو کیا ملے گا کیا ملے گا تو سب سے پہلے کہا گیا شری کرشنان بیم نمان آپ کو شری کرشن مل جائیں گے اس بھاگبت کے شوڑ سے آپ کو بھگوان مل جائیں گے اس بھاگبت کے رسا سوادن سے آپ کا منگ شری کرشن کے چرنوں میں لگ جائے گا اس بھاگبت کے سوادن سے آپ کا چت چت روپی پرماتما کے چندن میں لگ جائے گا یہ ملے گا آپ کو اچھا شری کرشن مل جائیں گے ہاں کیسے ملیں گے تو اس اسلوک میں ہی تین اپائے بتا دیئے گا تین مارگوں سے ملیں گے تین اپائےوں سے ملیں گے تین مارگوں پر چلنا پڑے گا تین پرکارما اپاسک بننا پڑے گا کون کون سا تو کہا گیا تین اپائے ہیں کون سے بھلے سب سے پہلا ہے گیاں مارگ دوسرا ہے کرم مارگ اور تیسرا ہے بھاگتی مارگ ان تین مارگوں پر چلنا پڑے گا ان تین مارگوں کا اپاسک بننا پڑے گا آپ ہمارے سنتوانی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکن پر کلک کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ ہماری کسی بھی ویڈیو کی سوچنا سب سے پہلے آپ کو ملیں سب سے پہلے آپ کو ملیں